انڈیا آرمی کی طریف ہی کر سکتے ہیں پاکستان آرمی کی تو بلکل طریف کے قابل نہیں ہے جی جیسے آپ کے جنرل جاتے ہیں یہاں سے چیف آف آرمی سٹاف جاتے ہیں جی آپ کے تو اساسے شو کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے انہیں وہ جا کے وہاں پورا آئی لینڈ خرید لیتے ہیں اس سے زیادہ کیا اساسے شو کروائیں وہ اپنے تو وہ تو طریف کے قابل ہیں لیکن آپ کے آرمی بلکل جو بڑی پوسٹ پر بنزے بیٹھے ہوئے وہ بلکل طریف کے قابل نہیں ہے بلکہ انہوں نے تو مل اللہ افسران جتنے بھی ہیں آپ وہ ان کے جوں سے اساسے ڈیکلیئر کریں مجھے پہلے یہ بتایا جائے صرف ایک کوئسسن ہے کہ اس کے اندر عدلیہ اور فوج کو ایکسپشن کیوں ملی اسلام علیکم نمستے سیسریہ کال میں ہوں سنا امجد ناظرین پاکستانی سینیٹر آزم سواتی نے بھارت کے آرمی چیف منوج پانڈے کی امانداری کی تعریف کی ہے اور بھارتی آرمی چیف منوچ پانڈے اور پاکستان کے ایکس آرمی چیف کمر جعوید باجوا کے اساسوں کا معازنہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا ہے کہ کمر جعوید باجوا نے اپنے دور حکومت میں عربوں کے اساسے کیسے بنائے جبکہ انڈین آرمی چیف منوچ پانڈے کے پاس جو اساسے ہیں ان کے کل مالیت انتیس لاکھ ہے اسی پر آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ پاکستانی سینیٹر آزم سواتی نے انڈین آرمی چیف کی تعریف کی ہے منوچ پانڈے کی اور ان کی امانداری کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی آرمی سے ان کی آرمی ساتھ گنا زیادہ بڑی ہے اتنی بڑی معاشر سے وہ تعلق رکھتے ہیں ان کے بعد ہی پاکستان سے کئی زیادہ بڑی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس جو اساسے ہیں ان کی کل مالیت انتیس لاکھ ہے کیا کہیں گے آپ میں کہوں گا جی بلکل ٹھیک تعریف کی ہے انہوں نے انڈیا آرمی کی تعریف ہی کر سکتے ہیں پاکستان آرمی کی تو بلکل تعریف کے قابل نہیں ہے جی جیسے آپ کے جنرل جاتے ہیں یہاں سے چیف آرمی سٹاف جاتے ہیں جی آپ کے تو اساسے شو کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے انہیں وہ جا کے وہاں پورا آئی لینڈ خرید لیتے ہیں اس سے زیادہ کیا اساسے شو کروائیں وہ اپنے تو وہ تو تعریف کے ہم نے کمر جاویز باجوا سے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ ان کے پاس اربوں روپے کے اساسے کہاں سے آئے دیکھیں جی آپ اسے کیا سوال کر سکتے ہیں جب انہوں نے گانہ آپ کے رکھی ہو تو آپ کوئی سوال نہیں کر سکتے ان سے آپ کیا سوال کریں گے لوگ ہم تو کہتے ہیں ہماری پاک آرمی زندہ باد ہم تو ان کے سہارے ہی اپنے اس ملک میں ہی حفظ ایمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں جی ایک ایمیج بنایا ہوا تھا جو کہ بنا رہا اب تک کہ جو ہے ہماری آرمی ہمیں ڈیفینڈ کر رہی ہے میں پاک آرمی کے اندر ان لوگوں کی تو بات ہی نہیں کرتا جو نیچے پوسٹ پہ ہیں جو کیپٹن تک لیفٹینینٹ تک ہیں ان کا تو مسئلہ نہیں ہے اس سے اوپر جو رہنگ ہے وہ تو ٹوٹل کرپشن ہے وہ صرف اور صرف کرپشن کی بیس پہ چل رہا ہے وہاں پہ آکے تو پاک آرمی جتنا اس ملک کا تباہی کی ہے نا اتنی تو کسی نے بھی نہیں کی ہے نا تو مجھے تو اگر اس اکانومیکل کرائیسی جو فیلحال چاہ رہے ہیں اگر اس سے نکلنا بھی ہے نا تو یہ آپ جنرلوں کا پیسہ ہی صرف اس ملک میں لگا دیں تو یہ آپ کا کردہ اتر جے گا اتنا ان لوگوں کے پاس پیسہ ہے سر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایسی کنٹری ہے جن کے بجٹ کا زیادہ تر حصہ ڈیفینس پر لگتا ہے اب تو آئی ایم ایف نے بھی ہمیں کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا ڈیفینس بجٹ جو ہے وہ کام کریں دیکھیں جی بجٹ ڈیفینس پہ لگا جائے نا اگر اس کی آپ صحیح طرح سے اس کی آڈٹنگ ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اتنا ڈیفینس کے لیے ضرورت ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ٹیکس دے دیں گے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بجٹ لگائیں اس پہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے اٹیک ہو جاتا ہے بورٹر کے اوپر بجٹ بڑھ جاتا ہے جی بجٹ آنے لگتا ہے جی حملہ ہو گیا جی وہ جہاز آ گیا جی اچھا جی ہمارا ریڈار کام نہیں کیا مجھے سمجھ نہیں آتی اتنا بجٹ لینے کے بعد ریڈار کون بندہ جوب کر کے آئی لینڈ تو نہیں خرید سکتا باہر جا کے اور روپے میں کما کے کوئی بندہ ڈالر میں خرچ کرے اور اس طرح خرچ کرے تو وہ تو پھر خائر ہے صرف سر پہلے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ پاکستان کے ایکس پرائم نیسٹر عمران خان صاحب اکثر جو ہے انڈیا کی انڈیا کی فورن پرولیسی کی انڈیا کے پرائم نیسٹر کی جو ہے تعریفیں کرتے تھے لیکن اب ہمارے پاکستانی سینیٹرز نے جو ہے انڈیا آرمی کی بھی تعریفیں کرنا شروع کر دی ہیں اگر ہمارے سیاستدان یہ کریں گے تو پاکستان کے عوام کے دماغوں پہ کیا کونسپٹ بیٹھ رہا ہے دیکھیں دماغوں میں کونسپٹ آپ کے دماغوں میں کونسپٹ پہلے بیٹھ جانا چاہیے انڈیا آپ سے بہتر ہے آپ ان کی کونمی کی بات کر لیں بہتر ہے ان کا ایجوکیشن سسٹم بہتر ہے ان کی پولیٹکس آپ سے بہتر ہے آپ کی پولیٹکس تو آرمی چلا رہی ہے ملک آرمی چلا رہی ہے پولیٹکس تو صرف نام کے ہیں وہ بھی پیسے کھالیتے ہیں وہ بھی کھالیتے ہیں ان کی جو کنٹری ہے وہ پولیٹیشن سلا رہے ہیں آرمی کا انٹرفیرنس نہیں ہے وہاں پر آرمی کا انٹرفیرنس ختم ہوگا یہاں پر پھر کچھ بات بنے گی آرمی اگر اپنے دیکھیں ایک ادارے کو ایک کام دیا جاتا ہے جس طرح ایک ایجوکیشن منسٹر ہے اس کا کام ہے کہ اس نے ایجوکیشن کا امپروو کرنا ہے آرمی کا کام ہے ڈیفنس اس کا پولیٹکس کے اندر کیا کام ہے وہ کیوں بیان دے رہا ہے کہ جی امران خان نے یہ کر دی آپ کا کیا تعلق ہے آپ کا کام ہے بورٹر سنبھالو بھائی جانا آپ جو کوئی جنگ کوئی ایسا مسئلہ ہو تب جاؤ آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ ڈی ایچے بناو یار آپ کو کس نے کہکا لونی بناو گورنمنٹ نے بنانی ہو گورنمنٹ بنائے اب ڈی ایچے گیارہ فیز نہ لوگر کے اندر کہاں سے آ رہا ہے پیسہ جو پروڈیکٹ آتا ہے جو بڑا ٹینڈر آتا ہے جو پروڈیکٹ آتا ہے ایف ڈیو لے گیا جی کیسے کیوں وجہ تو یہ تو جو انڈیان آرمی کس وقت تاریفیں کی جاری ہیں کیا واقعی میں وہ تاریف کے قابل ہیں وہ تاریف کے قابل ہیں بے شک وہ تاریف کے قابل ہیں دیکھیں جب تک ایک سسٹم اورگنائز رہتا ہے نا ایک بندہ کو جو کام دیا جائے وہ وہ کام کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے اگر آپ وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ بندہ آپ سے بہتر ہے اس کی تاریف کرنا جائز ہے دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ ان کا ریلیجن ہو رہا ہے وہ جی ہمارے دشمن ہیں ایسی وہ بات آسائیڈ ہے وہ ایک چیز سائیڈ پہ لیکن اگر کوئی بندہ بہتر ہے کم از کم آپ اکنولیج تو کرو نا کہ وہ بہتر ہے ہم انہیں دیکھ کے امپروو ہو سکتے ہیں سر آپ کا نام علیہ سنین سر پاکستانی سینیٹر آزم سواتی نے انڈین آرمی چیف منوچ پانڈے کی مانداری کی تعریف کی ہے کہا ہے کہ ان کے پاس صرف جو اساسے ہیں ان کی مالیت انتیس لاک ہے کیا کہیں گے آپ بھی سوالے سے وہ اگر تعریف کر رہے ہیں انڈین کی تو میں کہتا ہوں کہ وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ہمارے آئی ایم ایف کا جن سا پروگرام ہے انہوں نے آ کے سب سے پہلی یہ بات کیے کہ ہم آپ کو کس اس بیس پہ دیں گے کہ آپ اپنے جن سے اساسے ہیں نا ایون کے اعلیٰ افسران جتنے بھی ہیں آپ وہ ان کے جن سے اساسے ڈیکلیئر کریں مجھے پہلے یہ بتایا جائے صرف ایک کوئیسن ہے کہ اس کے اندر عدلیہ اور فوج کو ایکسپشن کیوں ملی ہے کیوں وہ پاکستان کے اساسے نہیں ہیں مطلب پاکستان کے وہ ادارے نہیں ہیں کیا ان کا حساب نہیں لینا چاہیے پہ 75 سال ہونے کو آگئے ہیں فوج یہاں پہ جن سے ہی ہے سب سے آگئے ہیں ہر کام میں فوج ہے آپ کا تو آپ جن سے کہتا ہے نا کہ عرش شریف جن سے قتل ہوا ہے یقین مانے جو اس کو قتل نہیں شہید کہیں گے ایک اس کا سوال تھا کہ وہ کون تھا اب تو جو کون تھا اس نے آگے خود کہہ دیا کہ بھئی وہ میں تھا اب آپ بتائیں انڈیا کا جن سے پرائیم میریسٹر ہے مودی وہ خود کہتا ہے کہ ہم پاکستان سے تعلق اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھاتی ہم ان کی عدلیہ سے بات کریں ہم ان کے سیاسدان سے بات کریں یا ہم ان کی فوج سے بات کریں کس سے بات کریں وہ خود کنفیوز ہیں ٹھیک ہو گیا ایک جن سے جملہ جن سے جسے میں آج بے خوف ہو کے کہوں گا کہ الحمدللہ ٹھیک ہے اس ملک میں رہنا ہے جان اللہ کو دینی ہے جو قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ پاکستان کشمیر کی شہر آگا ہے یقین مانے پاکستان جونس ہے نا نہیں ہے کشمیر جونس ہے نا فوجیوں کی شہر آگا ہے ٹھیک ہو گیا بجٹ ان کے پاس جاتا ہے کیوں صرف کشمیر کے لیے پہتر سال سے ایک ہی ٹوپی بنائی جا رہے ہیں کہ حملے جونس ہے نا کشمیر کشمیر جا ہے انڈیا سے نکل جا جو بھی ہے سارا کچھ ہے وہ ساری باتیں جونس ہے نا سارے ہمیں ٹوپیا بنائی جا رہی ہیں میں اور بات سمپل سی ہے فوج اپنے کام میں صرف کام کریں بس جو ان کی ایک ہے نا اتھوٹی کے ایک انہوں نے لائن کے اندر ہے نا وہ کام کر لیں لیکن مالے میں ان کے مارا ترقی کر جائے ہیں اسی لئے کشمیر کا مسئلہ پاکستانی عوام کہتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں حل ہی نہیں کرنا چاہتے اور جہاں تک اگر ہم بات کریں کشمیر کی وہ حل کرنا چاہتے ہیں وہ حل کرنا چاہتے ہیں عوام بھی چاہتی ہے کشمیر کا لو انڈیا والے بھی چاہتے ہیں ہمارے والے نہیں چاہتے ان کا بجٹ باند ہو جائے گا ان کی روزی روٹی باند ہو جائے گی ڈی ایچے نہیں اور بنیں گے ٹیم ہوتنز نہیں بھی دوبارہ آئیں گے یہ اصل اسیو ہے سر پاکستانی سینیٹر آسیم سواتی نے بھی سوال کیا کہ کمر جاوید باجوا سے اس بات کا سوال کیوں نہیں کیا گیا کہ ان کے پاس عربوں کے اساسے کہاں پسے آئے جبکہ انڈیا اگر ہم آرمی چیف کے بات کریں ان کے پاس صرف انتیس لاکھ کے اساسے ہیں یہاں پر انتیس لاکھ میں آپ کو پاکستانی کسی سوسائٹی میں پانچ مرلے کا پلوٹ نہیں ملے گا ایک آب آدمی کو صحیح بات نہیں ملے گا میں مجھے صرف یہ بتا دیں باجوا صاحب آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان معشت کا ایکسپرٹ میں ہوں عدلیہ کا ایکسپرٹ میں ہوں ملک کو میں چلا رہا ہوں حکومت کا یہاں سے آپ دیکھیں کہ ہر پاکستانی نکلنا چاہتا ہے آپ کسی سے بھی پوچھیں کوئی بھی کہے گا کہ میں پاکستان میں نہیں ہی رہنا چاہتا ہے اگر آج آپ یہاں پر پاکستانیوں کو فسیلیٹی دیں کہ وہ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں پاکستان کو چھوڑ کو تو میرا خیال ہے پورا پاکستان خالی ہو جائے گا میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ آج کھل کے نوجوان لوگ اس لیے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہاں بھی وہ چیز نہیں میری میں صرف ایک کوئسن کرتا ہوں آپ لوگ چلے گئے پاکستان کن کے والے پھر ہی نیوڈیروں کے والے گریب تو بندہ نہیں جا سکتا نا وہی گریب پھر پسے گا وہی ٹیکس دے گا ہر چیز بندہ وہی کرے گا ٹھیک ہو گیا کس نے جونسا اس ملک کا بدل لیا جو آنوں نے بدل لیا وہی آگے آئیں گے اپنی فیل میں کریں گے سب کچھ آپ جونسا خود ہی سوچیں کہ بھائی آپ قوم کو جونسا نکلنا پڑے گا لیکن سر ہم نے تو ہمیشہ اپنا موازنہ انڈیا کے ساتھ کیا ہے لیکن آپ کی باتیں سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ہمارا موازنہ انڈیا کے ساتھ انڈین آرمی کے ساتھ بنتا ہی نہیں بلکل نہیں بنتا یقین مانے وہ ان کا جی ڈے پی فائیو سیونٹی ایڈ بلین ان کا جونسا ہے ریزرو پڑا ہو ہے ان کی فوج کو اتنا ہی اختیار دیا جاتا ہے جو ان کا کام ہے لیکن وہ دیکھیں جتنا ان کو اختیار ہے اس میں انہوں نے کشمیر آدھا مقبوط جونسا ہے وہاں پہ جا کے حملہ کر لیا اور قبضہ بھی کر لیا آپ لوگ کو ہم اپنی آدھی دولت سے زیادہ آپ کو دے رہے ہیں ملک کا بجٹ آپ پھر بھی نہیں کچھ کر سکے آپ کو پتہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو کہا ہے کہ اپنی ڈیفینس بجٹ میں کمی لائی جائے یہ تو ایمپوسیبل اس لئے تو وہ ابھی تک شرطیں نہیں ماننی جا رہی ٹھیک ہو نہیں یہی مسئلہ ہے کیونکہ اس کا حل صرف جونسا یہ ہی ہے چپ کر کے الیکشن کروا دیں اور فوج جونسا نے پیچھے پاک آرمی پاکستان کو چلانے کی اہل نہیں ہے پاک آرمی کون ہوتی ہے پاکستان کو چلانے والی سیاست دان ہے وہاں میں جو الیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو حکمرانوں کو لے کے آتے ہیں پارٹی آتی ہے سارا کچھ ہوتے ہیں ان کو ملک دیتے ہیں فوج کا تو یہ کام ہے آپ نے ملک کو بچانا اگر کوئی دشمن آتا ہے آپ کون ہوتے ہیں ملک چلانے والے مجھے بتائیں ایک سیمپل سیک قویس ہے آپ کون ہوتے ہیں ملک چلانے والے حکومت آپ کو بجٹ دے گی آپ اتنے ڈی اچھے بنائیں یا آپ کے لیے یہ جگہ آپ نے یہاں یہاں رہنا ہے آپ کون ہوتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی مرضی کے جون سے ڈی اچھے بنائیں اپنی مرضی کا ہم بجٹ سیٹ کریں ہر کچھ ہم سب کچھ اپنا کریں یہ صرف جون سے ڈرامے بازی ہی ہے اور یقین منو اس قوم کا الحمدللہ الحمدللہ کا شکر ہے پہ 70 سال بعد ہی آئے شہور آگیا آگیا کہ پائن ہون نہیں سر آپ کا نام جی میرا نام مہین ہے سر پاکستانی سینیٹر آزم سواتی نے انڈین آرمی چیف جو ہیں جرنل منوج پانڈے ان کی امانداری کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے پاس صرف انتیس لاکھ روپے کے کل آساسے ہیں اتنی بڑی موشیت ہے اس ملکی اتنی بڑی آبادی ہے اس ملکی اور سب سے بڑی آرمی مطلب پاکستان کے آرمی سے سات گناہ بڑی زیادہ ان کی آرمی ہے اور ان کے وہ آرمی چیف ہیں اس کے باوجود بھی اتنا عرصہ حکومت کرنے کے باوجود بھی ان کے پاس صرف انتیس لاکھ کی ٹوٹل مالیت کے اساسے ہیں ان کی امانداری کی تعریف کی ہے ہمارے پاکستانی سینیٹر نے کیا کہیں گے آپ جی دراصل ایسے کہ ہر کنٹری کا اپنا اپنا نظام ہے اس حساب سے وہ آرمی کو ڈیل کرتے ہیں جیسا کہ انڈیا ہے وہاں پر جو آرمی کو سمجھا جاتا ہے وہ زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی وہاں پر ان لوگوں کو اور پاکستان میں مطلب پاکستان کا جو فخر ہے آرمی فخر ہے پاکستان کا تو پاکستان کی جو آرمی اور انڈیا کی آرمی کو کمیچ تو نہیں ہے نا بالکل بھی پاکستان کا جو نظام آرمی ہے وہ ان سے بہت زیادہ مختلف ہے اور پاکستان ہمیشہ آرمی جو پاکستان کی ہے وہ پوری دنیا سے بیس رہی ہے تو اس چیز میں یہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا ہے وہ کہ بداؤڈ کسی لوجک ہم ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے ہمارے پاس اس چیز کا ثبوت ہو کہ آرمی نے ہمارے ایسے کیا ہے ہم کھڑے ہو کے بات تو کر سکتے ہیں کہ جی کہ آرمی نے یہ کیا ہے آرمی اتنا کھا گئی ہے آرمی نے مطلب ہمارا مطلب بہت زیادہ پیسہ کھا لیا اس طرح سننے کو ملتا ہے ہر جگہ ملتا ہے سننے کو لیکن اس کا مطلب بلکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو لگا دیں کہ جی یہ سارا کسور آرمی کا یہ ہے ہماری عوام کا بھی کسور ہے میں تو یہ بات کر ہی نہیں کہ ہماری آرمی نے کتنا کھایا کتنا نہیں کھایا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر تو میں بات کر رہی ہوں کہ ہمارے پاکستان کے سینیٹر انڈیا آرمی کی امانداری کی تعریف کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ کہا جا رہے کہ کمر جاوید باجوا سے کیوں نہیں پوچھا گیا تھا کہ ان کے پاس عربوں کے احساسے کہاں سے آئے اگر یہ بات ہے مطلب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سینیٹر ہیں اور پوچھ رہے ہیں وہ سینیٹر نے تب کیوں نہیں پوچھا جب باجوا سے ان کی پوری حمایت کر رہے تھے تب سینیٹر نے یہ سوال کیوں نہیں کیا اب ہی کیوں کیا ہے جب وہ بندہ چلے جاتا ہے بعد میں اس چیز کے سوال ہونے لگ پڑتے ہیں جی کہ ایسے ہوا ہے ویسے کیوں نہیں ہوا یہ ٹوڑا پوائنٹ تب بات کرنی چاہیے کہ جب آپ مطلب وہ بندہ اقتدار میں ہو اور پھر وہ ایسے کو کام کر رہا ہو تو پھر اس چیز کا بوچھیں بات یہ نہیں ہے کہ میں اس چیز کے بالکل بھی نہیں کہہ رہا نہ میرے پاس کوئی لوجیک نہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ میں کہوں جی کہ اس نے اتنا کھایا کس نے کتنا کھایا ہے بات دراصل یہ ہے کہ آپ جب جو اقتدار میں آتا ہے نا اس کے اس کے اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کے لئے آپ کھڑے ہوں ٹھیک ہے عوام کو چاہیے کہ عوام اس کے خلاف کھڑی ہو اگر وہ عوام کا نہیں سوچ رہا اگر عوام کی سپورٹ کر رہا ہے ہر چیز کر رہا ہے تو عوام تو پھر اس چیز سے خوش ہے اگر عوام نہ خوش ہے تو عوام کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے خلاف تب گھڑا ہو جب وہ موجود ہو آپ نے ابھی بات کی کہ انڈیا والے اپنی آرمی کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے یہ آپ نے کیوں کہا دراصل بات ایسے ہے کہ وہاں کے بہت سارے مطلب امپورٹنس آئی بلکل ہمارا سب کچھ ہماری پاک آرمی ہے آرمی ان کی امپورٹنس دیتی ہے یا نہیں دیتی ہوئی سنی سنائی باتیں ہم نے کرنی ہے جدر سے باتیں کیونکہ نہ ہمارا انڈیا سے کوئی تعلق ہے نہ انڈیا میں ہمارا کوئی مطلب آنا جانا رہا ہے کبھی زندگی میں تو ہم مطلب جیسے سنی سنائی باتیں آپ پوچھ رہی ہیں کہ جی وہ سواتی صاحب نے یہ کہا ہے جی باجوے نے ایسے سنی سنائی باتیں میرے پاس پورا ڈیکارڈ ہے ویڈیو ریکارڈ ہے میرے پاس سنی سنائی باتت نہیں میری آنکھو دیکھے اور کانو سو نہیں بات ہے میرے پاس ویڈیو موجود ہیں آگر آپ کے پاس ویڈیو موجود ہے تو میں نے اسہ سلسلی کی کوئی ویڈیو نہیں دیستی کیا آپ کو دکھا سکتیوں اگر آپ ابھی کہتے ہیں میں بلکل بھی کسی چیز کے مطلب اپنے اوگو کوئی آنکھوں کوئی اگر عوام کو شک ہے سیز پر یہ عوام کہتی ہے کہ جی قصور ہے ان کا تو عوام پھر ٹائم کے ٹائم یہ بات کیا آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کو کون چلا رہا ہے میں پولٹکس بلکل بہت دور ہوں میں اس چیزوں میں انٹرس نہیں رہتا اچھا چلے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا آرمی اور پاکستانی آرمی کا ہمیشہ کمپیریزن رہا ہے انڈیا والے کہتے ہیں ہماری آرمی نمبر ون ہے پاکستان والے کہتے ہیں ہماری آرمی نمبر ون ہے لیکن اگر ہم فیکٹین فگرز پر بات کریں تو انڈیا اور پاکستان دونوں اپنی بجٹ کا بہت بڑا حصہ اپنے ڈیفینس سیکٹر پر لگاتے ہیں لیکن اس بجٹ کو کس طرح یوٹیلائز کیا جاتا ہے یہ بہتر انڈیا آرمی جانتی ہے کیونکہ ان کا ڈیفینس سیکٹر ہر لحاظ سے آگے بڑھ رہا ہے وہ آئے دن کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ڈیویلپ کر رہے ہیں اس بنا رہے ہیں جیسے جنگی بیڑے بنا رہے ہیں بہت ساری چیزیں بنا رہے ہیں جی ایسے یہ وہاں پہ اگر ترقی ہو رہی ہے تو ان میں مطلب عوام کا بھی ساتھ ہے ان میں آرمی کا بھی ساتھ ہے تو پاکستان میں بھی مطلب اگر آرمی کے پاس آرمی ہماری زبردست ہے سب سے تو عوام کے بارے میں سوچیں عوام کا مطلب جو ساتھ دے اور عوام بھی پاکستان میں بھی ٹیلنٹیڈ عوام ہے لیکن اس کو مطلب اس کے لئے سہولتیں اتنے نہیں ہوتی جتنے کا مطلب عوام میں ٹیلنٹ ہے تو لوگ ہر چیز مشکل ہیں انڈیا میں ٹیلنٹ مطلب جو ہوتا ہے نا اس کو پرموٹ کرتے ہیں پاکستان کو بھی یہ چاہیے گا ٹیلنٹ کو پرموٹ کریں اور زیادہ سے عددہ ملک پر توجہ دی جائے یہ تو ہمارا آج کا پروگرام آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے انڈیا آرمی اور پاکستانی آرمی کے حوالے سے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آئے ہوگا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیئے گے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ